الحمد للہ رب العالمین والعاقیبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ایمانی صفات کے تعلق سے حقوق العباد کے معاملے میں کیا ان کے حقوق ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں حقوق العباد میں سب سے پہلے ماں باپ کا ذکری کیا گیا ماں باپ کے حقوق کیا ہیں اولاد کے حقوق کیا ہیں میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ اب اشتداروں کے کیا حقوق ہیں پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں پاس میں رہنے والے قریب میں رہنے والے کیا اسلامی ہدایات موجود ہیں اس سسلے میں کچھ پڑوسیوں کے تعلق سے بیان چل رہا تھا غالباً اس حلقے میں انشاءاللہ ختمے کروں گا بہت ساری حدیث آپ کے سامنے آ چکی ہیں لیکن ہمارے اسلاف کا صحابہ کا طابعین کا طبع طابعین کا اللہ والوں کا پڑوسیوں کے ساتھ کیا تعلق اور کیا معاملہ رہا ہے اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پاس و لحاظ رکھا کرتے تھے پھر یہ کی آپ کا آپ کی زندگی کی کچھ نمونہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ پڑوسیوں کے ساتھ کتنا نرمی کا اور اچھی سروق کا معاملہ آپ کی زندگی میں رہا ہے اور اپنی امت کو اسی کی تعلیم بھی دی ہے دیکھئے مسئلہ یہ ہے زنا کو اللہ نے حرام کر دیا ہے چوری کو واللہ نے اللہ کی رسول نے حرام کر دیا ہے اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں ناظرین کرام کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اسی چیز کو حلال کیا ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے میں نے اسی چیز کو حرام کیا ہے جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے یہ شریعت یہ آسمان سے آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اسی پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمل کیا ہے پوری زندگی حلال اور حرام کا معاملہ آپ کے لئے بھی تھا آپ کے بھی شریعت کے پابند تھے اور کوئی بات آپ نے اپنی طرف سے نہیں وحی کے بنا پر آپ نے بتلائی ہے ایک موقع پر آپ نے دنیاوی معاملات میں کوئی مشورہ دے دیا تھا خجور کے بارے میں خجوروں کے درخت کے بارے میں کہ تابیر نخلا نہیں کرنا چاہیے کوئی خوشہ لگاتے تھے اس سال پھل بہت کم آئے صحابہ نے کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس سال تابیر نخلا نہیں کیا خجور بہت کم آئے ہیں کہا اے میرا ایک مشورہ تھا دنیاوی حیثیت سے لیکن جب کوئی میں دین کی بات کروں اسلام کی بات کروں شریعت کے بات کروں تو اللہ کی طرف سے وہ چیز ہوتی ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ زنہ کو چوری کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اللہ کے رسول نے حرام کر دیا ہے لیکن یہی کام اگر اپنے پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے تو دس گناہ بڑا اس کا جرم میں بڑھ جاتا ہے اور یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ایک معروف کتاب ہے الادب المفرد اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے پھر یہ کی مجاہدین کی خواتین جو دین کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جو افراد نکلتے تھے انسار و مہاجرین میں سے یا کوئی بھی ان کے خواتین جو ان کے گھروں میں تنہا اکیلے رہ جاتی تھیں یا بچوں کے ساتھ اور دوسرے عورتوں سے ان کا مقام ان کا مرتبہ اللہ نے بڑھا دیا ہے بلند و برتر رکھا ہے کی تنہا اکیلے رہتی ہیں تلہ رب العالمین نے ان خواتین کی عزتوں کو بڑھا دیا ایسا بڑھا دیا کہ ان کو ماں کا درجہ دے دیا گیا لیکن اگر کوئی یہ صرف جہاد ہی کے لیے نہیں ابھی پڑوسی سفر میں چلا جاتا ہے دور درات چلا جاتا ہے مہینے بھی لگ جاتے ہیں دو مہینے بھی لگ جاتے ہیں سال بھی لگ جاتے ہیں اپنے پڑوسی کے گھر والوں کی اہمیت وہی ہوتی ہے کہ ان کی عزت کی جائے ان کا احترام کیا جائے ان کے گھر کا کام کاج کر دیا جائے سودا سلف لاکی دیا جائے اور ان کو ماں کا درجہ دیا جائے ایک خدمت کے لحاظ سے ان کی حرمت کا ان کی عزت کا خیال لکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے جس طرح آدمی اپنے ماں کی عزت کرتا ہے احترام کرتا ہے ایسے ان کی بھی عزت ہو لیکن اگر کوئی آدمی اپنے ان افراد کو پڑوسیوں کو جو باہر چلے گئے ان کے گھر والوں کے ساتھ بے غیرتی کی بات کی گئی ان کا احترام نہیں کیا گیا ان کی عزت نہیں کی گئی ان کے ساتھ خیانت کی گئی تو اللہ کی پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا بہت بدترین بدلا کہ قیامت کے دن اس مجاہد کو اس سفر کرنے والے کو لایا جائے گا جس کے گھر والوں کے ساتھ خیانت کی گئی ہے اور کہا جائے گا کہ تمہارے سفر کے بعد اس آدمی نے تمہارے گھر میں خیانت کی ہے اس کے نیکیوں میں سے جتنی چاہے نیکیاں لے لو حدیث کے الفاظ ہے کہا جائے گا اس کے نیکیوں میں سے وہ آدمی وہ پڑوسی جتنا چاہے گا لے لے گا حتی یردہ یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے پڑوسی خیانت کرنے والے سے اس کے نیکیاں چھین لی جائیں گی جتنا چاہے گا لے لے گا کتنا بڑا عطاب ہے کتنا بڑا عقاب ہے ریاض الصالحین میں یہ حدیث آپ کو ملے گی باب التحریم الخلوہ بالعجنبیہ کسی خاتون کے ساتھ خلوہ تنہائی اختیار کی جائے اس کے شوہر کے غیر موجودگی میں جبکہ پڑوسی باہر گیا ہوا ہے اسی طرح ایک حدیث ہے اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ حدیث ہے مسند احمد کی حدیث کی بڑی معروف کتاب ہے احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ کی پڑوسی کو ستانے والے کا کتنا بڑا عقاب اور عذاب ہے ایک صحابی نے غالباً ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کی نبی کی خدمت میں آئے اور کہاں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پڑوس میں قریب میں ایک عورت رہتی ہے دو بڑی نمی لمازے بھی پڑتی ہیں فرائض بھی پڑتی ہیں نوافل پڑتی ہیں روزہ بھی رکھتی ہیں فرض بھی رکھتی ہیں فرائض اور سنن وہ بھی روزہ رکھا کرتی ہیں نوافل روزے زکاة و خیرات بھی دیتی ہیں لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتون اپنے پڑوسیوں کو بہت ستاتی ہیں پڑوسی اس سے بہت تکلیف اٹھا رہی ہیں اے اللہ کی نبی ذرہ بتا دیجئے کہ اس خاتون کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے اور آپ کی رائے شریعت کے مطابق ہوا کرتی تھی آپ نے فتوہ دیا ارشاد فرمایا اللہ ہی فی النار وہ عورت جہنم میں جائے گی اس کی بد اخلاقی اس کی بد زبانی اس کو جہنم میں لے جائے گی نہ اس کی نماز کام آئے گی نہ اس کی روزے کام آئیں گے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاق کا کتنا بڑا معاملہ ہے اللہ کی نزدیک بد اخلاقی ساری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے دین کا حصہ صرف یہی نہیں کہ اخلاقی آدمی نماز پڑھ لیں روزہ رکھ لیں حج کر لیں زکاة دے دیں اس میدان میں بھی اخلاقی میدان میں بھی اس کو صحیح اترنا ہے کتاب سنت کے مطابق یہ بڑا اہم مسئلہ ہے پھر کہا آئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خاتون ہے فرائض ادا کرتی ہیں یعنی پانچ وقت کی نماز پڑھ لیتی ہیں روزہ رکھ لیتی ہیں زکاة دیتی ہیں حج بھی فرائض کے پاوند لیکن نوافل میں کسرت نہیں ہے اور اپنے پڑوسیوں کو ستاتی بھی نہیں ہے اچھے اخلاق کے حامل آپ نے ارشاد فرمزا کیہیہ فی الجنہ یہ عورت جنت میں جائے گی کتنا بڑا مقام کتنا بڑا عجر ہے خواتین کو نہ صرف خواتین کو مردوں کو بھی چاہیے کہ پڑوسی کا حق ادا کرے اور اس سے پہلے یہ بات بیان کی جا چکی ہے آئے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں پڑوسیوں کے بچوں کو بھی تقریب نہ دی جائے اس لئے کہ پڑوسیوں کے بچے کبھی کبھی ایک دوسرے کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں ان کا بھی پاس و لحاظ ہو دیکھئے اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہدایت کیا ہیں دین کا کوئی گوشہ آپ نے نہیں چھوڑا ہر چیز آپ نے بیان کر دی اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا تھا یہ روایت کنز العمال کی ہے اے عائشہ جب تمہارے گھر میں پڑوسی کا کوئی بچہ داخل ہو جائے تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ رکھ دو خجورے خجور رکھ دو اس زمانے میں بسکٹ وغیرہ تھے نہیں نہ چاکلیٹ تھے نہ ایسی کوئی چیز تھی لیکن بہرحال آپ نے ارشاد کچھ بھی اس کے ہاتھ میں رکھ دو یہ چیز محبت کو کھینچے گی محبت پیدا ہوگی پڑوسیوں کی دل میں محبت پیدا ہوگی پڑوسن کے دل میں یہ بات ضرور آئے گی کہ دیکھو ہمارے پڑوسن نے ہمارے بچے کا کتنا خیال لکھا ہے کچھ ہمارے بچے کی ہاتھ پر رکھ کر بھی جائے ہے تو بڑی چھوٹی سی چیز لیکن بڑی حکمت والی چیز اور اسلام تو یہ چاہتہ ہے شریعت یہ چاہتی ہے کہ ایمان والوں میں آپس میں محبت ہو مردوں کو مردوں سے محبت ہو خواتین کو خواتین سے محبت ہو ایک دوسرے سے تعلق ہو ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا ہو اچھے اخلاق کے حامل ہو یہی تو اسلام چاہتا ہے پھر یہ کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کا بڑا پاس و لحاظ رکھا ہے پھر یہ کہ ناظرین اکرام ہم پڑوسیوں کے جانوروں کو بھی تکلیب پہنچانے سے منع کیا گیا ہے ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پڑوسی کے ایک بکری داخل ہو گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں کچھ روٹیاں پک رہی تھی یا پکی ہوئی تھی ایک روٹی لے کر کے بکری بھاگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس بکری کے پیچھے دونی کی تاکہ وہ روٹی اس سے چھین لیں لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اپنے پڑوسی کے بکری کو تکلیف مت پہنچاؤ پڑوسیوں کے جانوروں تک کی بھی حفاظت کا حق میں دیا گیا ہے ان کو تکلیف مت پہنچاؤ لیکن آج ہم میں کون خیال کرتا ہے بہت کم اللہ کی بندے ایسے موجود ہیں جو پڑوسیوں کا خیال لگتے ہوں آپ کون تھے نبی رحمت تھے امام بیحقی رحمت اللہ نے اپنی کتاب شعب العیمان میں لکھا ہے آپ نبی رحمت تھے رحمت کے نبی تھے اس امت کے نبی تھے اور نبی الرحمت تھے رحمت آپ نے تقسیم کی ہے اپنے امت کے درمیان ناظرین کرام وقت ختم ہو چکا ہے اللہ نے چاہا اس کا اختتام پڑوسیوں کے حقوق اگلے درس میں انشاءاللہ ختم کر دوں گا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین